دوستو نمشکار ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر تو ہمیشہ کی طرح کلدیپ گروور صاحب میرے مطر ایک سوال پوچھ رہے ہیں جو ساماجک سمجھ شاہ کا سوال ہے کیا سوال ہے آپ کا کلدیپ گروور صاحب میرا سوال سر یہ ہے کہ سر آج کا لوگ جاتی بات کے بارے میں اتنا کیوں ڈسکس کرتے ہیں لوگوں سے یہ جاتی ہماری ہے یہ جاتی اس کی کیوں ہے وہ ایسا ہونے چاہی ہے جاتی بات ہونا کیوں کرتے ہیں لوگ بات دوستو ایک بات کا میں معافی چاہتا ہوں میں نے آج تک کبھی کلدیپ گروور صاحب سے ان کی جاتی نہیں پوچھی انہوں نے میری نہیں پوچھی مگر آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کیونکہ میں جانتا ہوں ان کا نام کلدیپ گروور ہے اور یہ پنجابی ہیں تو جب میں اس والی بات پر آپ سے بات کروں تب تک آپ یہ جن کو یہ پتا ہے گروور کون ہوتے ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں پوچھنا ہوں کہ پنجابی میں گروور کون ہوتے ہیں تب تک میں ان سے کوئی سوال پوچھوں گا اچھا میں جاننا چاہتا ہوں جو اوتار آتے ہیں وہ تو سارے بھید مٹا دیتے ہیں سب کمالی کے سب کی جاتی ایک سب انسان ہیں ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو کیا وہ جاتی بات نہیں�ٹھائیں گے شر دوکھیں گے؟ جاتی بات اس کے سامنے ایک سامسچا ہوں گی کال کے باتار کے سامنے ہوں گی سامسچا جب تک آپ جاتی باد نہیں مٹھاؤ گے پاس ہے بیٹھو گے ایک دوسرے کو جب need CH Đکھو گے کیسے مل کے سکتی بناؤ اب کیسے بچھڑے ہوتے ہیں جا بھٹکے ہوتے ہیں ان کو تو ملائیں گے وہ جیں جیں ان کا کیا کرنا ہوتا ہے سب کا مالک ایک سب کو ایک کرنا ہے تو جاتی باد آپ نے بات کی جاتی باد ایک سمجھarial ہے کیا وہ کلکی کو نہیں پتا ہوگی تو وہ اس سمجھ Saqan ندان کریں گے نہیں آپ نے اتنی Youtube چینل دیکھتے ہو آپ نے کسی Youtube چینل پر جاتی باد پہ ویڈیو دیکھے اس کا مطلب ہے کہ سماج میں جاتی باد پہ جاہتر لوگ بات کرنا چاہتے نہیں یعنی کہ مطلب کیا ہوگا اس کا ان کو لگتا ہے یہ ہے نہیں ہے نہیں جب کی جاتی بات ہے اب ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے جب یہ سنسار شروع ہوا تھا تک جاتی بات تھا نہیں سب ایک ہی جاتی کے تھے تو جب یہ سنسار ختم ہوگا تب کیا ہوگا تب بھی سب کو ایک جاتی میں رہنا پڑے گا تب ہی پڑھ لے آئے گی یعنی کہ یہ بیچ کی بات ہے جاتی بات تو جو چیز بیچ کی یہ نہ شروع میں تھی نہ ان میں ہوگی بیچ میں جو چیز پنپی ہے جس کے ویسے جس ویسے چیز پنپی ہے وہی وجہ ختم کرنی پڑے گی تب یہ جاتی بات ختم ہوگا جاتی بات کا نقصان کیا ہے جاتی بات کا نقصان نہیں ہے کہ سر لوگ بھاگ اپنی جاتی بات کا نقصان نہیں ہے کہ لوگ بھاگ جاتی بات پہ ہی وہ دھیان دیتے ہیں جیسے دیکھو اب میں گروہ ہوں نہیں ابھی میں پوسرا ویڈیو کے ان میں پوچھا ہوں آپ سے پر میں جانا چاہوں جاتی بات کا نقصان یہ ہے کہ لوگ جاتی بات کا نقصان سنو اگر ایک وقت کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے ہمدردی کر رہا ہے تو وہ جاتی تھوڑی پوچھ جائے گی اور جیسی جاتی بات کے بات آ جائے گی تو وہ ہمدردی بھی اس سے لگے کہ نہیں یار مطلب ہمدردی لے تو لے گا پر من میں کیا آئے گا یار مطلب اس کے من میں اگر وہ چھوٹی جاتی ہمدردی جو احسان ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا نا یہ تو ماننا چاہ رہے ہو تو اس ماملے میں یہ ہے کہ جو احسان ہے جو سمان ہے جو کوئی کسی کے لئے پروپکات کر رہا ہے اس کے لئے بھی اگر آپ صحیح بھاونا نہیں لارے تو یہ اشور کے پرتی غلط بار لگ جاتی ہے آپ انسان کو جب انسان نہیں دیکھتے تو یہ بھید کس کو برا لگتا ہے ایک ماں کے سارے بیٹے ہیں کوئی چپراس ہے کوئی کلیکٹر ہے کوئی انجینر ہے کوئی ڈوکٹر ہے کوئی سندر ہے کوئی کرتی ہے تو بھید کون کرتے ہیں وہ ہی آپس میں نہیں کرنا چاہیے نا مگر بھید پھر بھی ہے مجھے افسوس یہ ہے کہ اس ٹوپک پر ویڈیو بنتے نہیں ہیں اور نہیں تو اور ٹپ اور ٹوپک پر بھرمار ویڈیو ہے اس پر نہیں بنتے آپ کو لگ رہا ہے کہ بینے جاتی بات ختم کرے کل کی سنسار میں آ جائیں گے جن لوگوں سے جاتی بات ہے وہ تو کروڑوں کی سنکھی ہمیں ہیں وہ کیوں مانیں گے اسے جب جاتی بات ختم نہیں ہوگا ماننے کی نہیں جب اجستی تھوڑی مان لیں گے بھئی وہ کل کی افتار تو سبھی کا ہوگا سب کی ہوتے ہیں اور جب وہ کہیں گے ہمیں تو علاقی کا رکھا ہے تو پھر کیسے مانیں گے ایسے تو اینی نو ہم تو ان کے لئے آگئے تمہارے لئے نہیں آئے ایسا نہیں ہوتا تو جاتی بات ان کو تو سب کو ایک کرنا ہے سب ملک کے جب ایک ہو جائیں گے تب تب یودھار ہو اس سے پہلے میں نے ایک بات اور کہی تھی آپ سے جس بھی دیس میں سب سے زیادہ انیائے ہو رہا ہوگا وہ پتہ چلے گا آپ کو عدالتوں سے اس دیس میں پرکٹ ہوں گے کیونکہ جب آپ عدالت میں جاتے ہو عدالت آخر یہ نیاں کے لئے وہاں بھی نیاں ملے تو پھر اوپر والے سے نیاں مانا جاتے ہیں تو جس جنگہ سنکھیہ زیادہ ہوگی وہاں پرکٹ ہوں گے اور یہ جاتی بات دھرم بات جب تک یہ نہیں مٹے گا جب تک یہ مٹ کے ایک نہیں ہوگا وہ کرے گا یہ کام جاتی بات دھرم بات مٹ آئے گا ایک کرے گا سب راستے پر تبھی تو سب ایک راستے پر چلیں گے سب تکرہ آپ پہ ہے ہاں ہے نہ بتائیے دوستو ویڈیو یہ تھوڑا پانچ منٹ 20 سیکنڈ کا تو ہو گیا پر میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں دوستو آپ بھی سنیے چھوڑا کہانی سچی کہانی مت مانے گا ایسے کسی تھوڑی سی ملوب چھوڑا سچ کا پارٹس میں پھر باقی میری کلپ نہ ہے کسی کی بتائیوی کہانی ہے اس بتائیوی کہانی کو میں نے کسی کسی کی سچی بات ہے چھوٹی سی اُس سچی بات کو میں نے کہانی کا روپ دیا سمجھانے کے لیے جیسے کتھائی ہو جاتی ہے نا ایک ویکتی کئی ٹرانسفر ہو گا اس کا اور اس کو نیا گھر کرائی پر لینا تھا ٹھیک ہے آپ نے سنی نیا آپ سنیے گا آپ سے پہلی بار بتا رہا ہوں آپ سنیے تو وہ مکان ڈھونڈنے جاتے ہی ہیں مکان ڈھونڈنے گیا مکان ڈھونڈنے گیا مکان ڈھونڈنے کے بعد کار تھی اس کے پاس کار سے گیا ڈرائیور بھی تھا سب ہی تھے انہیں دیکھا کہ ایک جنگے لکھا تھا تولیٹ کرائی کے لیے مکان کھالی ہے تو کرائی کے لیے مکان کھالی ہے کرائی کے لیے مکان کھالی ہے اور دوستو ایک مٹ شما کیجئے گا مطلب ویڈیو میں بنے رہو آپ انہیں بلاو اندر بلا لو انہیں بھائیا کو بھی بلا لو انہیں بھائیا کو بھی بلا لو بلا لو موسیقی